بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم خاتم النمیر السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈی آور ٹاپک اس ایڈوکیشن پاکستان پاکستڈیز کا آپ کا یہ ٹاپک ہے کہ پاکستان میں تعلیم میجر ایڈیاز کورڈ اس میں جو ہم میجر ایڈیاز یعنی زیادہ جو ہم چیزیں اس ٹاپک میں کورڈ کریں گے ایپورٹنس ایڈوکیشن ایشیوز اور قائنٹ آف ایڈوکیشن تین چیزیں ایپورٹنس دیکھیں ایڈوکیشن is a key to development for individual society and state key to development یعنی ترقی کی چاب بھی ہے ایک ترقی کی development کی کنجی ہے ایڈوکیشن کس کے لیے individual کے لیے ایک اکیلے انسان کے لیے فرد کے لیے بھی اور society کے لیے پورے معاشرے کے لیے اور پھر ultimately ایک ریاست کے لیے state کے لیے ایک انسان کی جو قدرتی صلاحیتیں ہیں اس کا talent ہے اس کی ذہانت اس کو shape دیتی ہے یعنی کہ اس کو اچھے طریقے سے اُبھارتی ہے کون بھلا ایڈوکیشن تعلیم it has positive relevance to family and society family and society کے بارے میں positive relevance اچھا کردار مسوطی کردار ان کو ادا کردے میں مدد کرتی ہے society میں اپنا it also confers citizen confidence to deal with environment a sense of purpose جو ایک state کے citizen ہیں افراد ہیں سہرے کے سارے شہری ہیں انہیں responsible بناتی ہے اور ان کا confidence level جو وہ increase کرتی ہے کوئی انوائرمنٹ میں اچھا کردار ادا کرسکیں education provides a goal orientation and is helpful to others by educating them goal orientation کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ education تعلیم جافتہ ہوتے ہیں تو آپ یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے زندگی کا ایک مقصد ہے آپ کا goal ہے and you have to achieve it آپ کو اپنا goal achieve کرنا ہے goal orientation کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ایک goal oriented بناتی ہے بجائے purpose بغیر مقصد کے زندگی کہ آپ کو زندگی کا ایک مقصد بتاتی ہے education اور پھر آپ دوسروں کے لئے بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کیسے ان کو پڑھا کر education provides entitlement to job and profession ظاہر ہے پھر وہ job بھی دلواتی ہے اور پھر profession سارا کچھ پیشہ ورانہ بھی آپ کو بناتی ہے it gives effective training to the citizens training نہیں یا training ہونا چاہیے or missingizer کہ effective training کا مطلب ہے اچھی مصبت جو ان کو training وہ دیتی ہے citizen کو about their rights and duties ان کو اپنے حقوق کا ان کی اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلتا ہے education کے ذریعے it plays a more constructive role in character building of the person and intern society as a whole ایک انسان کی character building میں اس کی کردار سازی میں important کردار ادا کرتی ہے اور پھر ساری کے ساری سوسائٹی میں یعنی کہ turn in society یعنی کہ پھر اس کا move سوسائٹی کے ذریعہ ہو جاتا ہے دیکھیں ایک person ہے یا ایک individual ہے اس کی character building اچھ ہوئی ہے کیونکہ وہ educated ہے دوسرے کے بھی ہے تیسرے کے بھی چوتھے کے بھی پھر وہ ملکے سوسائٹی بناتے ہیں تو یہ انٹرل سوسائٹی کو اور پھر ultimately سٹیٹ کو فائدہ ہوتا ہے education should be integrated to nation building and should be able to transmit the primary values integrated کا مطلب ہوتا ہے ضروری ہے کیا کرتی ہے nation building کے لیے ایک قوم کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے ضروری ہے اور transmit the primary values primary values کا مطلب ہوتا ہے جو basic values ان کو جنرل حکوم کا حساس دلاتی ہے ایک قوم کو ایک سیٹیزن کو education should be responsible for the formation of attitude attitude کا مطلب ہوتا ہے رویہ رویہوں کی سازگاری کے لیے بھی اہم کردار جو ہے education ادا کرتی ہے next دیکھیں it should transmit socialization among individual پر نمائع کرتی ہے وہ تہذیب بالے ہو جاتے ہیں education کے ذریعے education system is designed according to the ideology of the state and its identity یہ لائن بالکل غلط دیکھی ہے بھلا کیسے اس میں یہ ہے کہ education system میں اپنی کسی بھی state کی identity اس کے ideology اس کے نظری اور اس کی شناخت کے مطابق ہونا چاہیے لیکن ہمارا جو unfortunate بہت بات قسمتی ہے سارا کا میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جہاں چاہے اس کو مول اس کو تعلیم غیروں کی پڑھاؤ یورپ کی پڑھاؤ تانکہ اس کا اپنا خودی مسلمانی ہے اس میں ایمان ہے وہ رہی تو یہ basic purpose ہے آپ education system ایسا ہو کہ آپ ideology کو state کریں آپ پاکستان کی ideology Islam without سارا آپ پتہ نہیں کیا پڑھ ہے چھوڑ اس کو یہ لمبی بیس ہونا ایسا چاہیے کسی بھی country کی کسی بھی state کی development کے لیے یہ چیز مست ہو چاہیے کہ اس کا education system ہے جو اس کے ideology کے مطابق ہونا چاہیے education is the indicator of socio economic development معاشی اور معاشرتی جو ہونا چاہیے education کی facilities پروائیڈ کرنے چاہیے proper facilities یعنی کہ بلکل ٹھیک سہولیات education کی literacy rate شوڈ بن ہے جو پڑھے لکھے ہونے کا ریٹ ہے یعنی کہ زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہونے چاہیے وہ پڑھنا چاہیے literacy rate trained and qualified human power can make a nation success پڑھے لکھے اور training والے human power جو انسان ہے وہ نیشن کو سکسیس فول یعنی کہ عظیم نیشن بناتے ہیں only such educated people can better be equipped to deal with changing situations and challenges of the time یعنی کہ وقت کو بہت سارے حالات مسائل کا بہت ساری مصیبتوں کا سامنا پڑتا صرف وہ لوگ جو well educated ہیں اپنے ideology کے مطابق پڑے میں یہ نہیں کہ صرف educated is well educated as their ideology of state صرف وہ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ چیلنجنگ سیچویشن کا اور change of time کے مسائل کا جو سامنا کر پاتے ہیں education provides better understanding of international environment that affects all ہمارے لئے مفید ہے اسلام asks muslim to get education اسلام بھی مسلمان کہتا کہ education حاصل کریں other religion also value education دوسرے religion بھی اس کو value دیتے ہے education issues دیکھیں پاکستان کے from historical perspective پاکستان has made commendable offers for spreading education since independence historical یعنی تاریخی point of view سے کافی مطلب اتنی قابل سرائیت جس کو سرائیت جس کی تعریف کی جائے اتنی پاکستان نے efforts کی ہیں کوشش کی education کو پھلانے کے لئے since independence یعنی اپنی ازادی سے لے کر اب تک funding facilities and free primary education was introduced to higher student enrollment بچوں کی enrollment یعنی بچوں کے school میں زیادہ داخلے اس کے لئے انہوں نے funding دیا education کو سہولی مہیا کی پرائیمری لیول تک free education introduced کرا یعنی فالنگ steps once taken for uplift education یعنی اپلیفت of education کو اوپر لے جانے کے لئے پاکستان میں جو steps لیے گئے چاہر اپنے ان کو memorیز کرنا ہے it made integral to development planning in all five year and yearly plan جو سارے کے سارے پانچ سالہ منصوبے تھے اور سال لانہ منصوبے ہوتے ہیں اس میں integral یعنی ایک خاص جو integral کا مطلب ہے بہت ضروری part رہا ہے development planning کا ترقی کے جو planning سارے پانچ سالہ ایک سال منصوبے میں ہوئی اس کو ایڈوکیشن ٹھیک ہے ایڈوکیشن کمیشن پورا ہمارا ایک منسٹر آف ایڈوکیشن ہے جس کو وزیر تعلیم کہتے ہیں وہ اسٹیبلیش ہویا وہ بنے پوری ایک منسٹر ایڈوکیشن کی اور اس سے کیا ہوئے نئی پولیشن کرا ایڈوکیشن کے لیے critical evaluation points out series issues requiring immediate وزیمیڈیٹ وہ سیریش ایسو کو solve کرنے کے لیے ایڈوکیشن کے جو immediate attention ایمیڈیٹ کا مطلب فوری توجہ دلائی گئی یعنی کہ education ministry کی فوری توجہ اس طرح دلائی گئی ہے کہ education کو اس قابل بنائے اس طرح کی education standard بنائے کہ لوگوں کو ان کے goal achieve کرنے مدد ملے یہ critical point اس پہ serious attention ہوئی ہے مطلب فوری توجہ دی گئی اس پہ ٹھیک ہے next ہم دیکھتے problem resources جو ہمارے resources کے ذرائع کے problem ہے resources allocation for education is far from far from satisfactory resources میں بیٹا ایسے آدھتا ہے جیسے schools ہیں universities ہیں آپ دیکھتے سیٹیز جو ہیں سوال سیٹیز ان میں یونیورسٹی نہیں اچھی ہیں اور یہ اس طرح کے resources کے problem ہے ایسے فنڈنگ نہیں ہوتی اور سارے مسائل ذرائع کا مسئلہ ہے تو یہ فار فرام سیسوارس ایسے ایسے رسورس ایک تو ہوتی ہیں جو آپ کو سیٹیسفائی کرتے ہیں آپ کو ایسے 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 بہت کم ہے جو ترقی یافتہ ملک ہے وہ ایسے خرچہ کرتے ہیں تو ہمارا خرچہ ہوتا مچ لیسے بہت زیادہ کم ہے خاص طور پر ان کنٹری سے دوسرے جنگ عظیم کے بعد جو ترقی جن ملکوں نے دوسرے جنگ عظیم ایلوکیشن گو ٹو سیلوکیشن زیادہ ایلوکیشن کا مطلب جو دیا ایلوکیٹڈ کیا یعنی جو تفویز کیا ایلوکیشن کو آپ دیکھیں ایلوکیشن منیسٹری ہمارے اس کو ایک فنڈنگ دی جاتی سالانہ ایتنا فنڈ ایلوکیشن پر جائے گا وہ ایلوکیٹ اس کو کر دیا جاتا ہے دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس ایلوکیشن فنڈ میں سے موسٹ ایلوکیشن جو زیادہ اس کو دیا جاتا ہے اس میں سے زیادہ ترکانزہ ہو جاتا ہے سالویز اور ایلوکیشن میں انتظامات کرتے ہوئے اور جو ٹیچرز ہیں جو فیکیلٹی ان کی سالویز میں جاتا ہے پھر جو پراپر جو ان سب کو انترس ترکچر کو بہتر کیا جائے ان پر تو جاتا ہی تھوڑا فٹ ہے یہ مسئلہ ہے ہمارے سوسیز کا لو لیٹریسی پاکستان لیٹریسی ریٹ is 46% چیلیس پرسنٹ لیٹریسی لیٹریسی لیٹا ہے یعنی کہ چیلیس فیصد لوگ جو پڑھے لکھے 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 پی ایس ڈی لیول پر پڑھے لکھے جائے ان کو اصل ایسی لیٹریسی کا مطلب ہے ایسی لیٹریسی ایسی ایسی پڑھائی لکھائی ایسی تعلیم جو آپ کو میننگفل بنائے آپ goal of life اچیو کرنے مدد کریں جو آپ کنٹری کی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کریں یا بچوں کی تعلیم بھی بچوں کی تعلیم بھی کم بہت زیادہ ان رورل الیٹریسی مچ لوگ جو دیاتوں میں بہت بہت زیادہ نہیں لوگ انرولمنٹ اور ریٹینشن انرولمنٹ کا مطلب ہوتا ہے انرول ہونا یعنی داخل ہونا بچوں کو ایسی ریٹینشن کا مطلب ہوتا ہے کانٹیلیو جو پروسیس ہوتا ہے استاد ماسٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو جی باغ دو گر چلو جی چھوٹی کارو تمہیں آنے نہیں سکول یہ ڈروپ آؤٹ یہ زیادہ ہوتے ہیں بجائے ٹیچرز وہ سیلری لیتے ہیں گورمیٹ سے چاہیے بچے کو اگر اس میں کوئی فلاس بھی یا تو دور کریں اپنی طریقے سے بچے کو ظاہر ہے بیجنے کی وہ یہیں انہیں روک لیتے ہیں یہیں ختم ہو جاتے وہ کانٹینیو نہیں ہے پوورٹی اور لیک آف پوورٹی اور لیک آف پوورٹی یعنی کہ غربت اور لیک آف کس کا لیک آف ہاں اپریسیشن کارز ڈروپ آؤٹ اپریسیشن کارز کا مطلب ہوتا ہے کہ تعریف کی اب بچے کو بچوں کو یا ویسے بھی کسی چیز کو یومن بینگ اپریسیشن ہے کہ اس کو سرائی آجائے گا تو وہ کام اچھے سے کرے گا اب وہ تو ہے ہی نہیں کارز ڈروپ آؤٹ وہ ختم ہو گیا سکول ہی نہیں مطلب جن میں اچھی فیسیلٹیز ہوں سکول میں فیسیلٹیز والے سکول نہیں ہیں بہت سکول ایسے جو صرف پیپر میں یعنی پیپر پہ لکھا ہوتا ہے گورنمنٹ سکول پانچ سکول اور در جا کے دیکھو تو ایک سکول بھی نہیں کام کا جو پڑھانے والے بچوں کو گوست سکول اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دھانچے سکول خالی سکول دھانچے پیپرلی سکول پیپر 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 کائی سکول سکول شیرا سکول سکول مطلب یہ ہے کہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں اور ٹیچرز بہت کام ہیں آپ نے دیکھا کہ گورنمیٹ سکول میں ایسے ستر ستر اسی ایسی بچوں کلاس ہوتے ہیں اور ایک ٹیچر بچارہ کھڑا ہوتا ہے وہ کونے میں ریشو بہت کام ہے کہ وہ ملتے نہیں ہیں کہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں اور ٹیچرز بہت کام ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے فلا ہے ایڈوکیشن سسٹم میں سودھا ٹیچر کنٹ پروپرلی ٹریڈ سٹوڈنٹس اب یہ ٹیچر کا بھی یہی ہے کہ ٹیچر کی بھی یہ مطلب اتنا فالٹ ہے نہیں ہے تو صحیح لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پروپرلی ٹریٹ نکال پتا ہے کہ ان کو اتنے زیادہ بچے ہیں وہ کس کس پر فوکس کرے ٹیچرز کو انسینٹیوز نہیں دیا جاتے ہیں یعنی کہ ان کی ڈیووشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پروفیشن کے لیے اپنے پیشے کے لیے وہ ڈیوٹ کریں کربانی دیں اس چیز کے لیے ان کو محرک نہیں کیا جاتا ان کو انسینٹیوز نہیں پروائیڈ کیا جاتے ہیں سیلگریز اور ادھر فیسیلٹیز اسپیشلی ایڈ ڈیووڑی لیویلز چھوٹے لیویل پہ سیلگری اور دوسری جو سہولی آرتے ہیں وہ بہت دیسوپائیٹنگ ہیں بہت مایوس کون ہے ٹریننگ اور ریفریشر کورس اور آلسو انیڈکویٹ ٹریننگ ٹیچرز کیا ان کے ریفریشمنٹ کے لیے جو کورس ہوتے ہیں وہ بھی نا کافی ہیں نا ہونے کے برابر ہیں نیو ٹیکنیکس آف ٹیچنگ اینڈ فیسیلٹیز نیڈیڈ فرگوٹ ٹیچنگ شوڈ بی پروائیڈ تو تیچر تو ٹیچرز کو کیا کرنا چاہیے نئی ٹیکنیک اور نئی فیسیلٹیز دو ہیں وہ ٹیچنگ کے لیے پروائیڈ کرنے چاہیے ایگزامینیشن سسٹم دیکھ لیتے ہم ایگزامینیشن سسٹم ریمینڈ پاکستان میں ہمیشہ ہیں یہ مسئلے والا رہا ہے ایگزامینیشن سسٹم بچے کی پرفارمنس کو کیسے جج کرتے ہیں یہ ایک مشکل کوئیسٹن ہے کہ آپ اس کا منٹل نیول دیکھ کے جج کریں اس کو رٹتت ہوتا ہونے دیکھ کے جج کریں یا اس کی ایک سمارٹنیس ہونے سے جج کریں یہ مسئلہ ہدا ہے کہ اس کو کیسے جج کریں اس بچے کو اس کا مطلب ہے کہ علم کی گہرائی اور اس کو کمپریہنشن کا مطلب ہے اس کی گریپ کے بچے اس کو کیسے انڈسٹینڈ کرتا ہے اور کتنی گہرائی سے اس علم کو دیکھتا ہے اس کی بجائے جو زور ایمفیسز کس پہ دیا جاتا ہے کس چیز پہ زور دیا جاتا ہے ٹیسٹ ایف میموری کہ اس کی میموری پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اگر ایسے تھی لائیں تو اس نے ایسے ہی کیوں نہیں یاد کی مطلب ہو ستا ہے بچے اس کو یاد کر کے اپنے میننگ میں اس کو موڈیفائی کر کے اتنی ڈیپٹ نالیج وہ حصیل کر رہا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں بچے ایسے سمارٹ بچے ہوتے ہیں جو اس کو نہیں اس سے آگے زاگ کے سمجھتے ہیں لیکن اس کو نہیں ہمارے ہاں پریفر کیا جاتا ہے ہمارے ہاں میموری کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ذہین ہے اس نے کتنا کیا ہے اور اگر اس نے کیا تو پھر اس نے ایسے کیوں نہیں کیا لرننگ جو کٹھی کی جاتی ہے اگزیم کو پاس کرنے کے لیے یعنی کہ انڈسٹینڈنگ نہیں ہے لرننگ ہے صرف یاد کرنا ہے سمجھنا نہیں ہے کچھ بچے بچے بلکل آخری سال کے آخر میں پڑھنا اچھے مارکس لے لیتے ہیں اس کی وجہ کیا فلا ہے کچھ ان میں سے انفیر مینز یعنی کہ چیٹنگ چیٹنگ کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہیوڈنٹس ہیوڈر ہیوڈر لیٹل نالیج آف ہاو دا پیپر آر ایکچھلو گریڈی بچوں کو اس کا بہت تھوڑا سا نالیج ہے کہ پیپر ایکچولی کیسے کیا جاتا ہے اصل میں پیپر کے نمبر کیسے چیز کیا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیک کھائے چیٹنگ چیٹنگ کر گئی ہے جیسے بھی تو ہمیں نمبر مل جائیں گے ان کو یہ نہیں پتا کہ ایکچول نمبر کیسے چیز کیا ہوتے ہیں اور یہ فرض ہے ٹیچر کا کہ وہ بتائے This becomes a serious problem at a higher level higher level پہ بھی یہ serious مسئلہ ہے still there is debate that whether annual system or semester system should be adopted ابھی تک یہی مسئلہ چاہ رہا ہے higher level پہ بھی کہ ہمیں آئین ویل سسٹم کرنا چاہیے یا semester system کرنا چاہیے ویسے مجھے پرسنلی ہے semester system بڑا پسند ہے خیر چھوڑیں politicization کرتے ہیں students level پہ بھی ہمارے politicization ہوتی ہیں دیکھتے ہیں اس کو student groups have political links with outside groups دوسرے جو سیاسی گروپ ہیں ان کے ساتھ students کے گروپ ہوتے ہیں political parties have their sub units in education institution جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے ادھر political parties کے اپنے سب units یعنی کہ چھوٹے units ہوتے ہیں which result is use of violence and threats جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ violence and threats ہوتا ہے یعنی کہ ماردھار اور خوف حراس پھیل جاتا ہے آپ کا تو virtual ہے نا سارا virtual system ہے لیکن جو physical universities ہیں آپ دیکھیں پنجاب universities میں پنجاب universities جیسے لاہور میں پی جو ہے آئے دن اس میں کوئی تماشا کھڑا ہوتا ہے اتنی لڑائی ماردھار یہی نا وہ political parties بنیمی ہیں اپنی اپنی سارے politics کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے وہ گھنڈا گردی ہو رہی ہے والے مسائل بہت چلتے ہیں بڑی بڑی universities میں well this also damages the education environment یہ بھی تعلیمی میں یار کو ظاہر ہے خراب نہیں صرف damage نہیں کرتا اس کا بیڑا گرب کر دیتا ہے disaster is ہے اس کے لئے kinds of education ہم دیکھتے ہیں primary level پہلے آئے جو ہے from class 1 to 5 years in primary stage primary stage پہ کیا ہوتا ہے آپ نے یہ سارے levels یاد کرنے ہیں one class سے لے کر 5th class تک اس کو primary stage کہتے ہیں mask schools are also working in this level کہ مسجدیں بھی ایک قسم کی school ہیں اس لیول پہ وہ بھی کام کر رہے ہیں efforts have been made to make it universal کوشش کی جائے ہیں کہ اس کو universal کیا جائے مطلب پوری دنیا میں انظام اچھے سے آئے جائے middle level کے آئے 6 سے 8 تک جو level ہے وہ middle level ہوتا ہے secondary level 9 سے 10 تک secondary level ہوتا ہے پھر 11 12 جو ہے highest secondary level ہے degree level کونس ہے it is a university level education for 2 two or three year for the award of bachelor degree of science and arts university level پہ آپ دو تیسی تین سال پڑھ لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں degree level award آپ کو bachelor level کی جو آپ کو تب دگنی ملتی ہے اس کو کہتے ہیں degree level آپ نے یہ سارے levels یاد کرنے ہیں university post graduate level 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 MA и MSEM fill and PhD specialized diplomas and programs are also offered at this level university و post graduate level پہ کیا ہوتا ہے یہ سارے سارے پروگرام اور specialized diplomas جو ہوتا ہے وہ آفر کیا جاتے ہیں یعنی کہ ان کی تعلیم دی جاتا ہے colleges are also teaching at post graduate level colleges پہ post graduate level پہ پڑھاتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ colleges کچھ 엔جننگ college ہوتا ہے وہ صرف 엔جننگ پڑھاتے ہیں وہ پوست graduate level ایک specialized کرواتے ہیں medical college ہو جائے گئے اور یہ سارے نو سم کالجیز کو جو یونیورسٹی کا درجوہ بھی دیا جا رہا ہے پروفیشنل دیکھ لیتے ہیں پروفیشنل ایڈکیشن فیلز آر میڈیکل ڈینٹیسٹی یعنی کہ وہ جو دانتوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل، میڈیکل انجیننگ، بیزنس اینڈ کومرس آر ٹیکنیکل اور پروفیشنل ڈگریز آپ نے یہ کیاد کرنی ہے آپ اسے شارت پوچھا سکتا ہے بیٹا پروفیشنل اور ٹیکنیکل ڈگریز کونسی ہوتے ہیں آپ نے یہ دو لائن ایس میں لکھنی ہے ایڈلٹ ایڈکیشن فارڈلز ایڈلٹ ایڈکیشن فارڈلز ایڈلٹ ایڈکیشن فارڈلز ایڈلٹ ایڈکیشن فارڈلز ایڈلٹ کا مطلب ہے جو زیادہ بڑے لوگ ہو جاتے ہیں ان کے لئے سپیشنل انسٹیوشن ہمارے ملک میں ہے ساری جگہ نہیں ہے لیکن کہیں کہیں ہیں اس طرح کے ان بدوں کے لئے پھر ان کو بیسک لیول سے بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ان کو بیس لیول سے سٹارٹ کیا جائے ان کے ایڈلٹ کی ایڈکیشن ہوتی ہے ڈیسٹینٹ ایڈکیشن ڈیسٹینٹ ایڈکیشن اس کے ساب سے بڑی اگزامپل آپ کے اپنی ورچال یونیورسٹی اور دوسری علامے کے بال اپنی یونیورسٹی ہیں اس کو پڑھتے ہیں پیپل ڈوناٹ گو تو ان انسٹیوشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو کسی ادارے میں نہیں جاتے گھری رہتے ہیں اور ایڈکیٹ ہوتے رہتے ہیں اس میں کو ایک ایسا ایسا ماتھہد ہے جو ایسے 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 بہتری بہتر ہے آپ کی تعلیم میں بہتری بہتر ہے آپ کے کہیں جائے بغیر آپ کی تعلیم کو بہتر کر دیتا ہے یہ ڈسٹرنس ایڈوکیشن ایک ایسا سسٹم ہے ایسا سسٹم ہے جس میں لیکچرز اور ٹوٹریل سسٹم آجوز تو میڈیا ایسا سسٹم ہے جس میں لیکچرز اور ٹوٹرز سارے کے سارے آپ کو میڈیا کے طرح پڑھاتے ہیں اس کے ایسامپل میں نے آپ کو پہلے بتا دی اس کو بھی اپنے میموریز کر لینا یہ تو مجھے لگتا ہے ضروری آپ کے بیپر میں آ جائے گا پرائیوٹیزیشن اف ایڈوکیشن سکولز انگلیش میڈیوم کوالجز اندنیس ایڈوکیشن و کیا ہے پرائیوٹ سیکٹر کا مطبع لوگ اپنے اپنے بلاتے ہیں آپ کو پرائیوٹی مشہور ہے کوالجیز بھی ہوتے ہیں یونیورسٹی بھی پرائیوٹ ہے سم اپ دنگار امپارٹنگ سم گود کوالٹیز ایڈوکیشن بہترین سپنسیو ان میں سے کچھ جوہاں امپارٹ کر رہیں گے یعنی کہ دیر ہیں اچھی لیول کے ایڈیوکیشن لیکن وہ بہت مہنگی ہے ملیٹری فاؤنڈیشنز میڈیکل اینڈ آئیٹی ایڈیوکیشن نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہریہ یونیورسٹی اے فورس یونیورسٹی یہ ملیٹری ایڈیوکیشن ہے ان کو بھی اپنے میمورائز کرنا ہے ملیٹری فاؤنڈیشنز آپ سے کچھ ہزار سکتا ہے تو یہ آپ چار پانچ رام سے لکھتے جیے گا اچھے بچوں کی طرح موڈرن ٹیکنالوجی ایڈیوکیشن ٹیکنالوجی ایڈیوکیشن مینز ایڈیوکیشن آف آئیٹی اس کا مطلب ہے آئیٹی یعنی کہ آئی مینز انفرمیشن ان ٹی فور ٹیکنالوجی موڈرن ایڈیوکیشن کونسی ہے آئیٹی کا ایڈیوکیشن اس کو موڈرن ایڈیوکیشن ہم کہتے ہیں کمپیوٹر، سوفٹ ویر اور ہارڈ ویر آئیٹی اور ریگلر ایڈیوکیشن ایسیس ٹو نالیج اور ٹیکنیکل ایڈیوکیشن یہ دونوں لائنیں آپ کے موڈرن ایڈیوکیشن میں آ سکتی ہیں آ جاتی ہیں بلکہ کنکلننگ دی مارکس دیکھ لیتے ہیں ایڈیوکیشن ان پاکستان کو نہ پلی اپ روپر رول ڈیفینیٹلی یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو ہم نے اوپر پڑا کہ ہماری آئیڈیالوجی کو سپورٹ نہیں کر رہی ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم جب کمپلیٹلی ہماری جو آئیڈیالوجی پاکستان کی وہ اسلام اس کو سپورٹ کرے گا تو خود با خود ہے ایڈیوکیشن سسٹم ہمارا پوری دنیا سے پورے ورد سے دابیسٹ ہو جائے گا یہ پرپر نہیں ہے اس کے لئے پاکستان بہند کانٹریز سے افراد بادری آیڈیوکیشن کلیٹلی ترکی پرومیسٹان ممالک سے بہت پیچھے ملک ورد سے پاکستان ایڈیوکیشن سسٹم کی وجہ سے بانی کیا پخشن جو میٹ تاہلیجی ایڈیوکیشن فرانے آئیڈیوکیشن اس کا مطلب ہے میں آپ کے نورز اور ایک درہ بھی قسمت لوگوں کے لئے اختلاف کرتا ہوں ایدھر لکھا ہے کہ ایک طریقہ جو ہے چیلنجز کو میٹ کرنے کا چیلنجز کو پورا کرنے کا وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن دیں گی لیکن میں یہ کہتی ہوں میرا پستل پوائنٹ آفیو آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں کہ اونلی مینز جو ہے جو اونلی وی ہے تو میٹ دہ چیلنجز وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری آئیڈیالوجی کے مطابق اس پر اسلام ایڈوکیٹ کیا جائے ویل آگے پڑھ لگتے ہیں اس کے لئے جو ایڈوکیشن پر سپینڈنگ خرچیں وہ زیادہ ہونے چاہیے پرائیمری ایڈوکیشن چھوڑ بھی یونیورسل اینڈ وومن ایڈوکیشن چھوڑ بھی انہیسٹ پرائیمری ایڈوکیشن جو سب کے لئے ہونے چاہیے عورتوں کی تعلیم زیادہ ہونے چاہیے اونلی مینی فول ایڈوکیشن کن فولفل دیمانٹس آف ڈیویلپنٹ یہ ایک لائن میں آخری پسند آئی ہے کہ صرف جو مینی فول ایڈوکیشن ہے جو گول اورینٹیڈ پرپس فول ایڈوکیشن ہے وہ صرف وقت کی ضروریات کو ڈیمانڈز کو ترقی کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے اور وہ صرف صرف وہ ایڈوکیشن ہے جو ایس پر جو آئیڈیالوجی ہے and that is اسلام اوکے بیٹا اب تم بہت سا رخیاء رکھے گا اللہ حفیظ